تھڑے مٹھے فالسے فالسے لو تھڑے مٹھے فالسے کیا حساب لگا ہے بھائی فالسے ایک سو پچاس رو بھائی یار ایک پو چاہیے تھے مناسب کرلو چلو ایک سو بیس کرلینا ایک پو چاہیے ایک سو پچاسے کم نہیں ہوگا بھائی چلو ایک پو دیتا یار پچیس رو بھائی دلو دو پی چیار دلو ٹھیریے حضرت سیدنا وحب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک اسرائیلی شخص نے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کی ستر سال تک لگاتار اس طرح عبادت کرتا رہا کہ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو جاک کر عبادت کرتا نہ کوئی اندہ غزہ کھاتا نہ کسی سائے کے نیچے آرام کرتا اس کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا جواب دیا اللہ پاک نے میرا حساب لیا پھر سارے گناہ بخش دیئے مگر ایک لکڑی جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں میں خلال کر لیا تھا اور یہ معاملہ حقوق العباد کا تھا اور وہ معاف کروانا رہ گیا تھا اس کی وجہ سے میں اب تک جنت سے روک دیا گیا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا یہ عمل آپ کو جنت میں جانے سے روک دیے جانے کا باعث بن جائے لائک کیجئے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو کومنٹ کیجئے اگر آپ کی کوئی رائے ہے یا سوال ہے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی